بھئی تفسیر بکی کے نام سے اس وقت آٹھ جن چھپ چکی ہے وہ آپ کو پاکستان میں مل جائے گی باقی انشاءاللہ چھپتی رہے گی جیسے اللہ توفیق دیں گے ملتان میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہو رہے گی اللہ کامیاب فرمائے بارالاللہ باگلال مسجد کی بھی اور تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرمائیں میرا بیٹا میرا بیمار اللہ کو شفاہ کاملہ عطا فرمائیں میری ماں کے پاؤں میں تکلیف ہے اللہ شفاہ عطا فرمائیں تواف کے چودہ چکر اگر لگا تار کرے وہ تواف نہیں ہوتا ساتھ ختم کر کے دوسرے چکر کے لیے حج الاسود پہ آکے باقیدہ استقبال نیت کر کے پھر شروع کرے یہ نہیں کہہ سے چکر لگا تا رہے چودہ دو ہو جائے وہ دو نہیں ہوگی بارہ میرے بھائی عثمان کہتا ہے درد ختم اللہ شفاہ تا فرمائیں اللہ تعالی جن کی شادیاں نہیں ان کو خیر کرشتے نصیب فرمائیں بارہ احرام میں کھولی چپل بھی پہن سکتے ہیں لیکن ایسی چپل جس میں اوپر کی ہڈی ظاہر ہو اور ٹخنے ظاہر وہ بھی پہن سکتے ہیں جنابے میں سلام ایک طرف بھی جائز ہے دو طرف بھی جائز ہے عورت کو لکوریا میں کپڑے بیتے رہ کے امپنے انڈرویل رکھیں ایسی چیز رکھیں تاکہ اس کو بدلنیا کریں ایسی یاد رکھیں کہ جن عورتوں کو لکوریا ہے باروے پارے میں حضرت ابنو علیہ السلام کے قصے میں ایک آیت ہے وہ قرآن کھول کے دیکھ لیں یہاں تک ایک تالیر دفعہ پڑھ کے وہ عورت خود اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے زیر ناف پھرتی رہتے ہیں انشاءاللہ لکوریا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا اسلام میں چاد ایمہ کی تقلید ضروری ہے بالکل ضروری ہے حضرت کے زبانے میں بھی صرف سات صحابت ہے جو فتوہ دیتے ہیں باقی سارے ان کی تقلید کرتے ہیں مسجد آئیشہ سے یا مسجد جہاں سے بھی چائم دا کریں انشاءاللہ سب کا ثواب ہے میرے بیٹیوں کے نام نصرہ یسرہ ٹھیک ہیں پر روز روز نئے نام ڈھونٹے رہتے ہیں میں آنکھیں بند کرتی ہوں میرا جسم حرکت نہیں کرتا بارہ آیت کرسی پڑھ کے دمکیا کریں باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے احرام پہنانیت پہلے اگر خوشبو لگائی احرام پہ لگائی تو پھر تو وہی احرام پہنے تو دم ہے بدن پہ لگانا جائز ہے احرام پہ نہیں بارہ میرا بھائی یہ ذاتی معاملات ہیں کہ بیوی کے نجائے تعلقات ہیں شاور نے معاف کیا پھر قسم کھائی پھر وہ اسی پہ آگے ایسی عورت کو طلاق دے دو جو عزت کی حفاظت نہ کرے ایسی عورت کو گھرنا کھٹے ہیں کہ کیا فیدہ ہے ایک عورت نے حج کیا اس کے بعد اس نے تواف دیارت نہیں کیا اس کو حیث تھا بارہاً تواف دیارت جب تک نہ کرے نہ حج مکمل ہوگا نہ خامن پہلا اب دیکھنا یہ ہے کہ حج کے بعد اس نے کوئی تواف کیا چلو تواف دیارت نہیں کیا تواف دیارت نہیں کیا تواف دیارت کیا ہوگا بیدا کیا انہوں تو تواف دیارت بن جائے پھر دم دے اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر ایک بڑا جانور بھی دیں توبہ بھی کریں اور آ کے پھر عمرہ بھی کریں میرا بیٹا چلتا نہیں اللہ شفاہ دے بیوی حاملہ اللہ اس کو صحیح اولاد تا فرمائیں منچسٹر میں بھی حاج عبداللہ کا جو بھی مار اللہ شفاہ تا فرمائیں میرا شوہر میں یہ خرچہ کم دیتا ہے جائز طریقے سے تم لے سکتی ہو یعنی ان کے کہنے کے بغیر بھی لے سکتی لیکن جائز ہر قسم کا نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے بڑا عمل سورت فاتحہ ہر چک توافی چکر ساتھ ہوتے ہیں نفلی ہو فردی ہو کوئی بھی ہو اولاد نہیں ہیں اللہ باق آپ کو اولاد تا فرمائیں جلاسین کمدور ہیں علاج بھی کروائیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانتے رہیں کہ رب لا تذرنی فردن مانتا خیر اللہ فی کریم صاحب کے بیٹے افان ریاض میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ شفاہ تا فرمائیں رشتہ دیانوں کے یہاں اگر مگنی ہو تو جا سکتے ہیں بہت مجبوری ہے اللہ جانا ضروری نہیں ہوتا مگنی ہے کوئی شریع رسم نہیں ہے درود تاج میں جو آتا ہے نور من نور اللہ اس پہ علماء نے اعتراض کیا ہے اس کی افضل درود وہی ہے جو نبات میں پڑھتے ہو اللہم بارک انا بھی رجب و شابان و بلدگنا رمضان یہ ٹھیک ہے دعا نماز جنادہ پڑھنے اہد کے پہاڑ کے بلا برسوا ہاں ملتا ہے انشاءاللہ ایک بندے کو روزہ کی آدمی کافر لوگ زبردستی کھلا لیں روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعد بھی قضا کھانتے اس پر گناہ کوئی نہیں آزاد کشمیر والے مولانا علیاس چناری وفات پا گے اللہ ان کی مفرد فرمائے ان کے درجات گلند کرے اور اللہ ہمارے تمام کشمیری مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے یا قویی آبتین پڑھڑا تو پڑھتے رہو یہ تھوڑا ہے کہ مہینے میں اثر ہو جائے گا مہینے کے اوپر چادر ڈالتے ہیں لکھی ہوئی وہ بھی درست ہے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں ہاں اگر کھیلنے والے ننگے نہ ہوں پوری پینٹ پہنے ہوگا دیکھ سکتے ہیں میری فجر کی نواز قضا ہو جاتی ہے بلکل گناہ ہے ہر حال میں نواز پڑھا کریں گھڑی میں ٹیم لگائیں بہرحال فجر کو سورج نکلنے تک اگر موقع ملے پڑھ لوں ورنہ سورج نکلنے کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہو فجر کے بعد باقی نوازیں نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے اثر کے بعد نہ پڑھیں جب تغلوب نہ ہو میرے والد محترم عالم دین ہے اور بے گناہ چھ سال سے قین ہے اللہ ان کو رہائیتہ فرمائے میرے والد کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کا حق جو ہے نانے کی ملکی ہے نانے کی ملکیت میں نہیں ہوگا چونکہ وہ تو فوت ہو گئی ان کی ماں ایک شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ رکم بینگ میں رکھی تھی اور گھر والوں کو بھی بتا دیا پھر وہ فوت ہو گا اور اچانا ہے کہ اس کی وفات تو سب بچوں پر تقسیم کرو کہتا ہے کہ جعوید رامدی عورت کی امامت کو دلائر سے ثابت کر رہا ہے پتہ نہیں اس کو کہاں سے دلائر ملے ہیں بیوی فاطمہ گھر دلائر نہیں ملے ورنہ سب سے زیادہ حق دار تو وہ تھی شریعت میں چاند کی پندرہ اور آخری تاریخ کو میاں بیوی کا ملنا منع ہے بالکل منع نہیں ہے میرے بیٹے کا نام سبحان سبحان کوئی نام نہیں ہوتا ویسے لکھا ہے تو کوئی بات نہیں میری آنٹی بیبا ہے آنا چاہتی ہے وہاں پچاس سال سے زیادہ ہے اس کے لیے اگر مہر نہ بھی ہو تو آ سکتے بوڑی عورت ہے والد عدت میں ہیں ابو کی منشن کے لیے مجبوری ہے کوئی اور نہیں لے سکتا تو جا سکتی ہے مسجد عائشہ سے ایک عمرہ نہیں سو عمرہ کرو جائد ہے ایک اہنام کے قبروں سے کئی عمرے کر سکتے ہیں انہیقہ ذو الفقار اور صدرہ ذو الفقار اللہ سب کو اچھے رشتے نصیب کرے آمین آجی افضل کی والدہ کا اپنے سے اللہ شفاتہ فرمائے آجی لالخاں بیمار ہیں اللہ شفاتہ فرمائے مسجد شروع کی ہے اللہ کرے کامیابی سے بن جائے شیعہ کے ذات کاروبار کر سکتے ہیں لیکن بہتے رہ کے نہ کریں اگر بندہ آجانے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں سکرات لگی ہوئی ہے تو اس کو کہیں نہیں ساتھ بیعت کے قلمہ پڑھتے رہیں لا الہ اللہ لا الہ اللہ وہ تاکہ اس کو یاد آجائے منا اور ملدلفہ تھی اعرام نہیں باندھا جا سکتا وہ حد حرم میں ہے دھارم میں ہے پہلا عمرہ ہم نے کر لیا ہے دوسرے عمرے کے لئے تواف کرنا تواف افضل ہے عمرے سے دورانے تواف خانے کعبے پہ نظر پڑ جائے کوئی گناہ نہیں لیکن امدن نہ ڈالے نیکے نظر رکھے عدب یہی ہے میت کو مسجد کے اندر رکھنا اگر باہر جگہ نہ ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں باہر جگہ ہو تو باہر پڑھنی چاہیے مرنے والوں کے بعد جو ختم پڑھائے جاتے ہیں سب بیدت ہے کہہ دیں کہ عورت جب حیل سے فارغ ہو تو اوپر جو کپڑے اسے پہنے ہوتے ہیں جرسی ہے سوئیٹر ہے اس کو دھونے کی کیا حضرت ہے ساتھ چکلوں کے بعد ایک تواف ہوتا ہے شیعہ کے ہاتھ کا حضرت کیا ہوا نہ کھائیں اللہ وعالم وہ سیدہ عائشہ کا منکر ہو تو پھر تو کافر ہوگا کافر کا ذریعہ حلال نہیں ہے چاندی کا رید فی تولہ گیارہ سو بیس روپے ہے اس حساب سے بنجا تو چاندی کا پانچ ہزار تطریقے اٹھنجہ ہزار نو سو بارہ بنتا ہے سونہ فی تولہ نو ہزار پتہ نہیں پچانویں ہزار تو بہت ایک تولہ سونہ جو ہے اب وہ اس کے برابر ہو گیا زکاة دن ہی پڑے گی اس کا ریز اتنا بڑھ گیا نا کہ پچانویں ہزار پہ پہنچ گیا اپنا عمرہ کر لیا ہے مدینہ کی آبابسی پہ مکہ مگرم ہے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے میکات ہے تو کسی سے پوچھ لیتے تو پتہ بھی لگ جاتا بارہا آپ عمرہ کرو اور دم بھی عطا کرو اگر خاتون کو حیث تھا وہ میکات سے احرام نہیں پاندھا اسے چونکہ سے باوستیاں چلی جائیں زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں اگر سفر کے دوران الٹی آ جائے اور احرام پہ داگ لگ جائیں دھوڑا لو بس اللہ سب بھی ماروں کو شفت سید دے جو لا اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح اطاف روائے لکنی ہمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے کیونکہ حضور نے لگایا ہے میں نے پچاس طواب کی ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکا تو کوئی بات نہیں مسجد قبعہ میں دو رکعات پڑھنے سے ایک عمرے کا سواب ملتا ہے اب چاہے سو نفل پڑھتے ہو وہی ایک عمرے کا ملے گا پھر دوسرے دن آکے دو رکعات پڑھو تباہ کے بعد سفاہ کے لیے کیا دو چکر لگایا وضو ٹوٹ گیا باقی چکر گھنو کر کے وہی سے شروع کرے جہاں چھوڑے ہیں مسجد جنانہ سے عمرہ ہو جاتا ہے ابتدا میں بیت اللہ کو بنایا گیا بلکل بنایا گیا قرآن نہیں کہتا ہے اسی عرف ہوئی قرآنیم البیت مسجد ہیجرہ یا تغیرہ ہیجرے کے راستے پر ہے البیق جو ہے وہ مسلمانوں کے اللہ عالم میں نہیں جانتا کس کا ہے ختمے کی آدھان اگر مسجد میں آپ بیٹھے ہیں امام آ چکا ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر طواف کے بعد دو رکعات واجب ہیں وہ چاہے مقام ابراہیم پہ پڑھیں چاہے کسی جگہ پڑھیں اگر ہم کسی کو جدہ جائیں ائرپورٹ چھوڑ کمرہ ضروری نہیں ہے عمل کی کمکلیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق ہو میں نے عمرے کے ارکان کی ہے نیت بیمار بیٹے کے عمرے کے ٹھیک ہو گیا کوئی بات نہیں کسی کا بچہ فوت ہو گیا اللہ سبر سے بھی رتا فرمائے جہاں میرا بیٹا رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ میری بہن کی بیٹی ہے بڑی بیٹی کو میری بیوی نے دودھ پیلا ہے تو بڑی بیٹی کو پیلا ہے بیٹے کو تو نہیں پیلا ہے تو اس کا کیا گلہ ہے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے مغرب کے بعد بات عوالد کی وجہ سے صفا مربانی کی نواز عشاق کے بعد کی کوئی بات نہیں دو رکعات بعد میں پڑھنے عورت کے چہرے پر بال نہ لگیں یہ بال کی کوئی نگ جائیں کوئی بات نہیں لیکن آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو باندھا ہوا نہ ہو نقاب میری بیوی نے کوڑ میں میرے اوپر جوٹھا مقدمہ کیا تھا میں اس میں بے قصور ثابت ہو گیا اب یہ نجائے دفتار رسولوں کا کہہ رہی ہے تو آپ دیکھیں آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے تو صلو کر لیں ورنہ طلاق لے گے جان چھڑائیں میں نہ استنبول گیا ہوں نہ میں نے کوئی فرمان دیکھا ہے ہجری سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے آپ میری بہن کے لئے دعا کریں اللہ حق ذائق خیر دے نماز میں کسی اور دربان میں دعا نہیں مانگ سکتے اور دعائیں بھی وہی جو قرآن حدیث میں ثابت ہیں بہرحال پہلے عمرے کے بعد بڑا عمرہ تو مدینے سے ہوتا ہے وہ میکات ہے طائف سے ہوتا ہے میکات لیکن مسجد عائشہ و جرانہ سے بھی ہو سکتا ہے میرے پڑوسی ظلم یہ انتہا کر دی ہے اللہ اس کے ظلم اسے آپ کو بچائے اللہم اینہ نجعلوکا فی نہورہم ونعوذتکا من شروع رہی یہ پڑھا کریں اللہ سب کو حاج نصیب فرمائے اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے بیماری ہیں لائک ہوتی ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ شفاہ دے تھی مریض تو وہ ہوئے بیماری بھی وہی دیتے ہیں شفاہ بھی وہی دیتے ہیں مسجد عائشہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں میں بھی ماروں اللہ شفاہ دے اگر عمرے کے بجائے اتنی دیر تواف کرتے رہے ہیں تو تواف کا ثواب زیادہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ مشکل وقت ہے دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے بچائے میری والدہ بھی مارے اللہ شفاہ دے میری والدہ ان کے لئے آپ عمرہ کر سکتے ہیں ہم راجستان میں ہیں ہندوستان بی کا نہیں راجستان کے اس کی صحب پر بیٹھے ہیں اللہ آپ کے سب کی فاضرت کرے مدینہ منورہ سے مکہ آرے عبرہ کر کے راستے میں حیرت آنا شروع ہوگی کل سے کمرے میں ہوں احرام کے ساتھ ہوں احرام بھی نہیں کھولا میرے لئے کیا ہوگا احرام نہیں کھول سکتی جب تک پاک نہ ہوں جب پاک ہو جائیں غسل کریں کپڑے بدنے جا کے مرا کریں مکہ شہیر میں تراوی حرم میں بیس پڑھائی جاتی ہیں ماں باپ کی قضا نماز کا فیدی آدھا کر دیں جب عمرے میں تواف کے بعد صفحہ کا آخری چکر دو رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ سنت اور نفل نہیں پڑھتے مسافر ہیں مسافر کے لئے معاف ہے بیماری کے دوران یعنی حیث کے دوران عورت حرم میں نہیں آسکتی باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے حلق سے پہلے اعلام اتارا کوئی حرز نہیں مسجد جیرانہ سے عدود پاک نے خود امرہ کہ حقیقت کیا ہے کیا منا اکثر لوگ بیوی مسجد یعنی شاہ کے عمرے سے روکتے اللہ ان کو ہی رائے دے بہرات امام ابو عنیف اور امام شاہ فیق قائل ہیں اگر دم نہ دے تو جب بھی اللہ توفیق دے دم کے پیسے بیج کے بکے میں دم کرائے اولادنا فرمان ہو تو اسلح لی بھی ضروریتی انی تم تو الیک و انی من المسلمین ہر نماز کے بعد سات دفعہ پڑھیں جبل الرحمت یا اور کسی مقام وہاں نفل پڑھنا منع ہے بیدت ہے حضور کوئی جبل الرحمت پر تھوڑا چڑھے ہیں میں نے نفل پڑھ رہا تھا اصر کی اضان ہو گئی میں نے نفل پڑھ کے پھر اصر کی نواز ٹھیک ہے پہلے پڑھی نا اصر سے آنے اصر کے بعد منع ہے تواف کی تعداد میں شک ہو تو جو غالب کمان اس پر عمل کرو نفلی تواف کی ہے لیکن دور قاتلی پڑھے ابھی جتنے کا نہیں پڑھا تھا ابھی سب کا ایک ایک کر کے پڑھ لو این ریوال کے وقت نماز نہیں ہوتی دوران احرام جو ہے جراب نہیں پہن سکتے فرض نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد یہ دعا اللہ عنہ تو سلام ان کا سلام بلکل سنت ہے عورت اپنے شوہر اجازت کے بغیر خیرات کر اپنے پیسے سے کر سکتی ہے شوہر کے پیسے سے نہیں آپ کا درس ورساپ پہ نہیں ہوتا یہ میرے بس میں نہیں جانتا ورساپ میں کیا کروں میں انہیں اپنی بیوی کو دو مختلف بوقات میں طلاق دی سعودیہ میں ہوں اس نے ادارت سے خلو لے لیا ہے بلکل طلاق ہو گئی جب دو لفہ خود لے چکے ہو وریشہ نام رکھا ہے ٹھیک ہے رکھو جو مرضی ہے میں یہ پتہ نہیں وریشہ کیا ہے میرے چہرے پر دانے دھبیں آج کا تو لیزر سے نکال دیتے ہیں علاج کا دالیں دیلی میں ہندوستان کے مسجدوں اور درگاہوں کو فسادی ہندو نے آگ لگا کے جلا دیا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون یا اللہ ان ظالموں بل اپنا عذاب اور قہم ناظر فرما اللہم انزل علیہم باسک اللہی لا یرد ان القوم مجرین اللہم مزک ہم قل ممزک اللہم عرنا فیہم اجائب قدرتک زکاة دینے کے لیے مہینہ مقرر مہینہ مقرر کریں گے تو تب سال کی نہیں بہتر ہوتا ہے کہ رمضان رکھیں تاکہ سواب زیادہ نہیں جاتا ہے مصر میں ایک میوزیم ہے اس میں فیراؤن کی لاش ہے اللہ پتہ نہ مجھے فیراؤن کی لاش چاہے نہ مجھے فیراؤن کی شکل دیکھئے کبھی میری بیٹی بیمار نہ شفاعت آفر روے دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی جارت کوئی شریعت میں ضروری نہیں ہے میری بیٹی داخلہ سکول کے اللہ آسان کر دے سوال 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 ناز پہنچ پہنچ پھر سوال بکر شروع کریں کوئی ضروری نہیں ہے حاج کرنے کے لیے بالے ہو تو آج فرض ہوگا طواف کی عدو نفل نہیں پڑے آپ پہلو حضرت عثمان نے جو کون خرید کر کے لیے تھا اب بھی مدیرے میں موجود ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا قرآن پڑھ رہا تھا نیت کی حجت قرآن گر گئی کوئی گناہ میرے ماموں کو کینسر ہے اللہ شفا تعاف بھائے اگر ایک دن آدمی نے تواف کیا لیکن صفا مروع دوسرے دن دور شرط یہ ہے کہ احرام پہنے رہے اس میں غلطی نہ کرے پھر جائز ہے ایک طولے سونے پر کتری زکاة قیمت کے مطابق ڈھائی پر جبل نور پہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے دم کا گوش غریبوں کو دیا جاتا ہے وہ قربانی نہیں ہے وہ جرمانہ ہے مدینین وشفنا وشف مرضانہ ومرض المسلمین اللہم جعلنا للمسلمین من کل ہم من فرج ون کل لذیک مخرج ون کل بلائن آفیا اللہم وکل لنا ولا تکن علینا ونسرنا علا انبغا علینا اللہم کن بنا رو فرحی ولا تجعلنا شکی ولا محروم یا اللہ بیمار شفا اطافر یا اللہ ماری ظاہری باطنی نوحانی جسمانی بیباری حضور فرما یا اللہ بے حیاء اطافرما بے اولاد اولاد اطافرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگار اطافرما قرض دار اطافرما یا الہ العالمین تمام دنیا میں جتنی مساجر مدارس دین کے اطافر سب کی حفاظت فرما دین والوں کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما یا اللہ علمین شریف ان کو قیامت تک حرف فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں ہندوستان میں ہیں دہلی میں ہیں یا اللہ جس ملک میں ہیں عرب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان